سورج گہن 26 دسمبر کو ہوگا نماز کے حوالے سے اس بارے میں کچھ مدنی پھول لرشات فرمائے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 786 سے یہ گہن کی نماز کا بیان شروع ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کریم میں ظاہری حیات کے دنوں میں ایک مرتبہ سورج کو گہن لگا مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل یعنی لونگ قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا حضرت ابو مسجد شریف فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ عزوجل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈھراتا ہے لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکرو دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو تو سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستخب ہے اور تنہ تنہ انہیں اکلے کے لیے ہو سکتی ہے اور جماعت سے پڑھی یا تو ختمے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں وہی شرط اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کر سکتا ہے گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہن لگا ہوا ہو گہن چھوٹنے کے بعد نہیں ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہے اور اسی حالت میں دوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور اب مغرب کی نماز پڑھیں یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت نہ بلند آواز سے قراعت اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے اور دو رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں افضل یہ کہ عید گاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کیجئے اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں اللہ کریم توفیق دے دیکھیں سورت یہ ان کی نماز سنتیں موقدہ ہیں جو جو سن رہے ہیں مجھے جہاں ہو سکے وہ اسے کریں جو بھی مسجد کے امام صاحبان امام صاحبان مظارے کمیٹی کا کمیٹیاں سن رہی ہیں تو مربانی کر کے وہ سب کے سب مسجد چاہیں تو علماء سے مشورہ کر لیں کہ سورج گہن کی جماعت افضل ہے اور نماز سنتیں موقدہ ہیں آپ جماعت کا اعلان کریں گے کہ ہم اتنے بجے جماعت کریں گے اعلان کرنا پڑے گا ٹائم کا تاکہ لوگ آسکیں تو وہ اعلان کریں بھلے بے شک کچھ بیان کریں سورج گہن کے مسائل اس کی روایتیں بہار شریعت وغیرہ سے بیان کریں تو اس دوران لوگ جمع ہو جائیں گے تو آپ پڑھیں پھر دعا کریں ہر بار ایسا کیا کریں جب جب آپ کو اللہ کرے پتا چل جائے تو اس کو کرنا چاہیے ونہا کہلے تو پڑھنی ہے کہ سنت موقدہ ہے نہیں پڑھیں گے تو عصاعت کا حکم ہوگا برا کیا